چلیں جی یہاں آپ کو g کا فنکشن دیا گیا ہے اور g فنکشن ہے وقت کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں capital g آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس g کے فنکشن کا integral ہے minus 3 سے x تک اور x کی کوئی بھی قدر ہو سکتی ہے g of 4 اگر ہمیں نکالنا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نکالنا چاہ رہے ہیں g of t dt کا integral منفی 3 سے کہاں تک 4 تک اگر آپ graph پہ غور کیجئے تو منفی 3 یہ رہا اور 4 یہ رہا گویاں ہمیں رقبہ نکالنا ہوگا یہ جمع یہ لیکن بات یہ ہے کہ یہ والا رقبہ جو ہے یہ تو منفی ہوگا کیونکہ یہ x axis یا t axis کے نیچے ہے تو اب ان دونوں رقبوں کو جمع کیسے کریں گے یہاں تو subtraction ہو جائے گی اور اس subtraction کو سمجھنے کے لیے اگر میں اس دورانیے کو اس فاصلے کو دو ٹکڑوں میں بانٹ لوں کس طرح کہ بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ g of 4 اگر مجھے نکالنا ہے تو یہ برابر ہوگا پہلے ٹکڑے یعنی g of t dt کا integral منفی 3 سے 0 تک اور اس میں ہم جمع کریں گے دوسرا والا رقبہ جو کہ جا رہا ہے 0 سے 4 تک g of t dt کا integral جس میں ہم ظاہر ہے رقبہ نکالیں گے اور رقبہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو منفی 3 سے 0 تک کیا ہو رہا ہے بھائی یہاں پہ ایک مسلس ہے جس کی اونچائی ہے ایک دو تین یونٹ اور اس کی بیس ہے ایک دو تین یونٹ گویا یہ ہو جائے گا half into base بنیاد جو کہ ہے تین یونٹ جرب اونچائی یہ بھی ہے تین یونٹ جمع اب اس رقبے کی اگر ہم بات کریں یہ بھی مسلس ہے جس کی بنیاد ہے ایک دو تین اور چار یونٹ گویا half into بنیاد جو کہ ہے چار یونٹ ضرب اونچائی اب اونچائی اگر اوپر کی طرف ہوتی تب مصبت تھی لیکن یہاں اوپر کی طرف نہیں نیچے کی طرف ہے تو ایک دو تین اور چار یونٹ زیل میں ہے سیئے تو یہ رقبہ بنتا ہے نو بٹا دو ساڑھے چار مائنس یہ دو ہو جائے گا گویا یہ ہو جائے گا مائنس آٹھ اور یوں ہمارا جو رقبہ بنے گا ساڑھے چار مائنس آٹھ گویا منفی تین آشاریہ پانچ یونٹ کل رقبہ بنے گا اس دوران یہ گا اب جی آف آٹھ اگر ہمیں نکالنا ہے تو کیا ہے منفی تین سے آٹھ تک ہمیں انٹیگریٹ کرنا ہوگا جی آف ٹی ڈی ٹی کو تو منفی تین سے آٹھ تک اگر میں دیکھوں تو ایک تو بھائی آپ کا منفی تین سے چار تک کا رقبہ ہو گیا جو کہ آپ نکال ہی چکے ہیں یا اگر آپ اس کو اور زیادہ ڈیوائیڈ کرنا چاہیں تو اس کو الگ کر لیجے اس کو الگ کر لیجے یہ الگ ہو جائے گا یہ الگ ہو جائے گا یعنی اب یہ رقبہ بھی آئے گا اور یہ رقبہ بھی آئے گا تو اب اس کو میں ایک دو تین چار پانچ پانچ ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر سکتا ہوں یا میں چاہوں تو ایک جوان دو اور یہ تین اس طرح بھی کر سکتا ہوں جیسے آپ کو اچھا لگے میں ذرا پہلے جگہ بنا لیتا ہوں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سارا کام ایک ہی صفحے پہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب اب جو میرا انٹیگرل ہے تھوڑی سی جگہ بناوں اب جو میرا انٹیگرل بنے گا وہ بنے گا جی آف ٹی ڈی ٹی کا انٹیگرل منفی تین سے سفر تک جمع اگر میں اس کو الگ نہ کروں کیونکہ یہ ایک ہی مسلس ہے تو یہ بھی رقبہ میں نکال سکتا ہوں تو میں یہ دورانیاں لے سکتا ہوں اگر آپ چاہیں تو ان دونوں دورانیوں کو الگ الگ بھی لے سکتے ہیں زیادہ کام کرنے کا آپ کو اگر شوق ہے تو ہم روکیں گے نہیں آپ کو تو سفر سے لے کے یہ جا رہا ہے رقبہ چھے تک اور پھر تیسرا جو رقبہ آپ کا بنتا ہے وہ بنتا ہے انٹیگرل چھے سے آٹھ تک جی آف ٹی ڈی ٹی کا پھر جگہ کم پڑ گئی تو ذرا جگہ بناتے ہیں یہ منفی تین سے سفر تک کا جو رقبہ ہے یہ ہم نے نکالا تھا ساڑھے چار ہے تو یہاں لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا آپ کا ساڑھے چار جمع یہ رقبہ اگر آپ کو کرنا ہے تو اس کی بیس کیا ہے اب بیس ہے اس کی چھے یونٹ اونچائی ہے چار یونٹ تو ہاف انٹو چھے انٹو چار کیا دے گا آپ کو یہ دے گا آپ کو بارہ یونٹ جمع چھے سے آٹھ تک کیا ہے ہاف انٹو دو انٹو ایک دو تین چار یعنی یہ ہو جائے گا آپ کے پاس چار یونٹ اچھا یہاں ایک غلطی کی ہے لیکن میں نے بارہ یونٹ جو ہے یہ مضبط نہیں ہے بھائی یہ تو منفی رقبہ ہے تو یہ مائنس ہوگا اور کر کر آکے جو کل رقبہ ہمارے پاس نکلتا ہے وہ نکلتا ہے منفی ساڑھے تین اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی جی آف چار اور جی آف آرٹ برابر کیسے ہے جی آف آرٹ میں ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ یہ پورا جو جی آف چار تھا اس میں ہم نے یہ دو رقبے جمع کیے اور اگر آپ غور کریں تو ان دونوں رقبوں کا جو حجم ہے وہ برابر ہے یہ والا منفی ہے یہ والا مضبط ہے گویا یہ ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس کل رقبہ جن کا تون رہتا ہے